جنگیز خان منگولین سردار تھا جو درائے آن کے علاقے میں پیدا ہوا اس کا اصلی نام تیموجن تھا جس کا مطلب لوہے کے کام کرنے والا ہوتا ہے 1175 میں تیرہ برس کی عمر میں اس کے باپ نے اس کی شادی بورتے نامی ایک عورت سے کر دی کیونکہ شروع سے ہی جنگیز خان نہائیتی شہانہ مزاج کا آدمی تھا اسی لئے اپنی لیاقت اور جورت کے بنا پر اسی سال اپنے قبیلے کا سردار بن گیا 1175 کو جب وہ اپنے قبیلے کا سردار بنا تو دیگر قبائل بھی اس کے بارے میں باتیں کرنا شروع ہو گئے اس نے تمام قبائل اور حلقوں کو اپنے زیر اثر کرنے کی کوشش کی کیونکہ اس وقت منگولیہ پر کئی قبائل کی حکومت تھی پھر صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد اس نے سب سرداروں کو کٹھا کیا اور مل کر دیگر علاقوں کو فتح کرنے کا منصوبہ پیش کیا اس مشورے کے بعد وہ تمام قبائلوں میں بہت زیادہ مشہور ہو گیا اور دیگر تمام سرداروں نے اسے متفقہ طور پر اپنا سردار تسلیم کر لیا اور متفقہ طور پر درائے آن کے قریب ایک مجلس میں اسے جنگیز خان کا خطاب بھی دیا گیا جنگیز خان نے بقاعدہ طور پر منگول سلطنت کو ایک مضبوط سلطنت کے طور پر متعارف کروایا منگول سلطنت کی فوج کی تنظیم نو کے ساتھ ساتھ دیگر اداروں کو بھی مضبوط دنیاز پر اکٹھا کیا اس نے چین پر دو دفعہ حملہ کیا بارہ سو چودہ سے بارہ سو اٹھارہ تک اس نے چینی ریاستوں ہیہ اور کن پر قبضہ کر لیا بارہ سو انیس میں اس کے چند صفیر جو مختلف ممالک میں بیجے گئے تھے قتل ہو گئے اس واقعہ نے اس کو تسخیر عالم پر اُبھارا اور وہ دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نکل کھڑا ہوا اسی سال اس نے شمالی چین اور افغان سہرت کے کئی علاقے فتح کیے بخارہ اور مروہ کے علاقے کو لوٹا اور حیرات پر قبضہ کر لیا اس کے بعد ترکی اور جنوبی مشرقی یورپی ملکوں کا رخ کیا اس کی فوج نے جنوبی روس اور شمالی ہند تک یلغار کی بارہ سو ستائیس میں چین پر تیسے حملے کے دوران اس کا انتقال ہو گیا اس کی موت آج تک اور اسرار ہے آج تک کسی کو نہیں پتا کہ اس کی موت اصل میں ہوئی کیسے تھی دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا مت بھولیگا کمنٹس کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیگا تاکہ آپ ہمارے نئے آنے والی ہر ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ سکیں میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو آن کریں تاکہ آپ ہمارے نئے آنے والی ہر ویڈیو کو فوراں سے دیکھیں